زلہ کفوڑا کے عدی پورہ ہندوڑا سے تعلق رکھنے والے عابد حسین نے جمہ کشمیر ایڈمنسپریٹیو سوز دوزارکیس کے مسابقاتی امتحان میں ایک سو اسیوہ مقام حاصل کر کے علاقے کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا سر بھی فخر سے بلند کیا عابد کے مرہوم والد چائے بیشتے تھے اور ان کا کچھ سال قبل انتقال ہوا جس کے بعد گھر کا سارا بھوج عابد کے کندو پر آ گیا تاہم انہوں نے گھر کو چلانے کے ساتھ ساتھ اس امتحان کی تیاری بھی جھاری رکھی اور آج کامیابی سے ہم کنار ہوئے مزید عابد کا اپنی کامیابی پر کیا کہنا ہے دیکھئے اس رپورٹ میں لوگوں کی خدمت کروں اور اللہ تعالی نے آج اس خواب کو پورا کیا اور میرے والد صاحب بھی آج بہت خوش ہوں گے جو اس دنیا میں ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ان پانچ سال میں میں لگاتار کوشش میں رہا کہ انشاءاللہ تعالی نے آج اس کا حفظ عطا کیا دیکھئے آج کل کے زمانے میں مجھے لگتا ہے کوچنگ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ ہے کہ آپ دیکھو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا سا فون ہے آپ اس کا استعمال صحیح سے کریے آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کوشش کیجئے کہ اس سوشل میڈیا سے آپ نالیج حاصل کرے اپنی جو نالیج ہیں اس کو گہن کریے اور سوشل میڈیا یا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں چاہے وہ یوٹیوب ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو اس پہ اتنی ابھی میٹیریل یا گائیڈنز بر بر کے ہیں بس انسان کی تڑپ ہونی چاہیے جس انسان کی تڑپ ہوتی ہے اس کے لئے پھر راستے خود با خود کھل جاتے ہیں یہ نیٹورک کا ایشو رہتا تھا لیکن میں یویجویلی کوشش کرتا تھا کہ جو لیکچر میں دیکھوں میں اسی کو ساتھ ساتھ اس کے نوٹ بناتا تھا اور انہی نوٹس کو پھر ریوائز کرتا تھا اگر بعض اوقات کبھی کبھار نیٹ چلا بھی نہیں لیکن میں نے جو نوٹس بنائے تھے میں اس کو ساتھ ساتھ پھر ریوائز کرتا تھا اور ان دنوں میں کوشش کرتا تھا کہ جو میں نے پیچھے پڑا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ریوائز کریں اور یہ پیشنز کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کریں گے اپنا آپا نہیں کھویں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے یہ سہرہ آج میں اپنی ماں کو باندھوں گا ان کا بہت زیادہ رول ہے میری اس کامیابی میں تو ان کے لئے یہ حقیقت میں بولتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے تیلے جنت ہیں تو یہ جنت میری ماں نے میرے لئے تیار کی ہے باقی بچوں کے لئے یہی مسیج ہے کہ انسان کو زندگی میں ایک گول سیٹ کرنا چاہیے جو بھی گول ہو ایک اچھا گول سیٹ کرنا چاہیے اور جو بھی بھرے آدات ہیں ان آداتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے سوشل میڈیا اور موبائل نیٹورک کا زمانہ ہے اس کو صحیح سے استعمال کرے اس کے جتنے بھی پوزیٹیو اثرات ہیں ان کو کوشش کرے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے نگیٹیو سے دور رہے اور زندگی میں ایک ڈسپنل آئے جس انسان کی زندگی میں ڈسپنل آیا وہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے موسیقی